اس ویڈیو میں ہم ایجیکٹیوز کے بارے میں پڑھیں گے چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں ایجیکٹیوز آر ڈسکرائبنگ ورڈز that are used to describe the quality or quantity of a noun یعنی ایجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی ناؤن یعنی اسم کی صفت اور تعداد کے مطالق بتاتے ہیں آگے پڑھیں گے large, grey, friendly, a pair of are all examples of adjectives اب یہاں adjectives کی مختلف مثالیں دی گئی ہیں جیسے کہ large یعنی بڑا grey یعنی سلیٹی رنگ کا friendly یعنی خوش مزاج a pair of یعنی ایک جوڑا تو اس قسم کی الفاظ جو کہ اسم کی وضاحت کرتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کے مطالق تفصیل سے بتاتے ہیں ایسے الفاظ کو adjectives کہتے ہیں چلیے اب ان مثالوں کو دیکھتے ہیں اور adjectives کی مختلف قسموں کے بارے میں پڑھتے ہیں adjective of quantity quantity کا مطلب ہے تعداد تو اس کا مطلب یہ ہوا جو adjective یا لفظ کسی چیز کی تعداد کے مطالق بتاتا ہے وہ ہوگا adjective of quantity جیسے کہ اس مثال میں بتایا گیا ہے a pair of elephants یعنی ہاتھیوں کا ایک جوڑا اسی طرح سے اگر ہم کہیں a herd of 30 elephants یعنی تیس ہاتھیوں کا ایک ریور تو یہاں 30 کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے یہ ایک adjective of quantity ہے کیونکہ یہ تعداد کے مطالق بتا رہا ہے اب پڑھتے ہیں adjective of quality کے بارے میں اور اس کی بہت سی مختلف قسمیں ہیں ہم باری باری انہیں پڑھیں گے آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے adjective of value or opinion value کا مطلب ہوتا ہے بنیادی قدر یا پہچان اور opinion کا مطلب ہوتا ہے آپ کی رائے تو ایسے الفاظ جو ان باتوں کے مطالق بتاتے ہیں وہ کہلائی جاتے ہیں adjective of value یا adjective of opinion جیسے کہ a friendly naughty یا پھر beautiful elephant یعنی اگر ہم کہیں a friendly elephant تو اس کا مطلب ہے ہم elephant کے مطالق اپنی رائے دے رہے ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہاتھی بہت خوش مزاج ہے یعنی وہ آسانی سے دوستی کر لیتا ہے تو اگر یہ کہا جائے a naughty elephant اس کا مطلب ہے وہ elephant یا ہاتھی شرارتی ہے اور اگر وہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے تو ہم کہیں گے a beautiful elephant تو یہ تمام الفاظ ہیں adjective of value یا opinion اگلی قسم ہے adjective of size جیسے کہ a small huge tiny elephant تو اگر ایک ہاتھی دیکھنے میں چھوٹا سا ہے تو ہم کہیں گے a small elephant اور اگر وہ بہت بڑا ہو تو کیا کہیں گے a huge elephant اور اگر ایک چھوٹا سا ہاتھی ہو جیسے کہ ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں a tiny elephant تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی چیز کی ساخت کے مطالق بات کر رہے ہیں یعنی اس کا حدود اربع یا ناب طول میں وہ کس طرح سے دیکھتا ہے تو اس کے لئے جو الفاظ استعمال ہوں گے انہیں کہیں گے adjective of size اگلی قسم ہے adjective of age جیسے کہ ایک بوڑے ہاتھی کیلئے اگر ہم کہیں an old elephant یا پھر ایک کم عمر ہاتھی کیلئے ہم کہہ سکتے ہیں a young elephant اور اگر ہمیں اس کی درست عمر معلوم ہے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں 40 years old elephant تو old young of 40 years کے الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں یہ ہیں adjectives of age یعنی یہ عمر کے مطالق بتا رہے ہیں اگلی قسم ہے adjective of temperature جیسے کہ اگر ہم یہ کہیں a cup of hot tea یعنی چائے کا گرم cup یا چائے کی گرم پیالی یا پھر اگر ہم یوں کہیں a glass of cold water یعنی تھنڈے پانی کا گلاس تو hot اور cold کے الفاظ بتا رہے ہیں چیز کا درجہ حرارت تو اس لیے اس قسم کے adjectives کو کہیں گے adjective of temperature اگلی قسم ہے adjective of shape تو اگر ہم کسی چیز کی شکل کے مطالق بات کرتے ہوئے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم ایک چکور ڈبے کی لئے کہتے ہیں a square box یا پھر اگر گول ڈبے کو کہا جائے a round box اور اسی طرح سے a rectangular box تو ان الفاظ کا تعلق ہے شکل سے اس لیے انہیں adjective of کیا کہا جاتا ہے adjective of shape بالکل ٹھیک اگلی قسم ہے adjective of color جیسے کہ ایک سلیٹی رنگ کے ہاتھی کے مطالق ہم کہہ سکتے ہیں a grey elephant یا پھر بھورے رنگ کے ہاتھی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں a brown elephant اسی طرح سے سفید ہاتھی کے رنگ کے مطالق بتاتے ہوئے ہم کہیں گے a white elephant تو ان adjectives کا تعلق رنگوں سے ہے اس لیے انہیں adjective of color کہتے ہیں اگلی قسم ہے adjective of origin origin کا مطلب ہے اصل یا ابتدا جیسے کہ اگر ایک ہاتھی کا تعلق افریقہ سے ہے یعنی اس کی ابتدا افریقہ کے ملک سے ہوئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں an african elephant اور اسی طرح سے انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہاتھی کے مطالق ہم کہہ سکتے ہیں an indian elephant تو african اور indian کے الفاظ اس کی اصل یا ابتدا کے مطالق بتا رہے ہیں اس لیے انہیں کہیں adjectives of origin اگلی قسم کا نام ہے adjective of material material یعنی مواد یا وہ مادہ جسے کوئی چیز بنی ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہمارے پاس ایک plastic کا چمچ ہو تو ہم کہیں a plastic spoon اسی طرح سے لکڑی کے چمچ کے مطالق کہا جائے گا wooden spoon اور پھر اسی طرح سے a silver spoon silver سے بنے ہوئے چمچ کے لیے استعمال ہوگا تو plastic wooden اور silver کے الفاظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز کس material یا مواد سے بنی ہے اس لیے ان الفاظ کو کیا کہا جائے گا adjectives of material بالکل ٹھیک تو اس طرح سے adjectives کی دو main یا بڑی قسمیں ہوتی ہیں adjectives of quantity اور دوسری قسم ہے adjective of quality quantity کا تعلق کس سے ہوتا ہے بالکل ٹھیک تعداد سے اور quality کی بہت سی مختلف قسمیں ہیں جیسا کہ میرے ساتھ مل کر پڑھئے adjective of value یا opinion adjective of size adjective of age adjective of temperature adjective of shape adjective of color adjective of origin اور adjective of material بلکل ٹھیک بہت خوب تو اب ہم ان سب باتوں سے اخص کر سکتے ہیں یعنی اس کا یہ modified nouns یعنی adjectives nouns کو modify کرتے ہیں یعنی ان کی وضاحت کرتے ہیں یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ nouns کی مطالق additional information دیتے ہیں یعنی مزید بتاتے ہیں جیسے کہ یہاں لکھا ہے مل کر پڑھتے ہیں adjectives are added to nouns to state what kind what color which one or how many یعنی adjectives کی مدد سے nouns کی مطالق بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی noun کس قسم کا ہے کس رنگ کا ہے اور کتنی تعداد میں ہے آگے پڑتے ہیں adjectives are said to modify nouns and are necessary to make the meanings of sentences clearer or more exact تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ adjectives جو ہیں وہ nouns کی وضاحت کرتے ہیں اور جملوں کے exact یعنی and مطابق اور واضح مطلب کو اجاگر کرنے کے لیے adjectives کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اب آپ adjectives کے متعلق اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے رکھنے